بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ مطالعہ پاکستان نائنٹھ کلاس آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے ہمارا لیکچر نمبر ٹین ہے آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے اس میں دیکھنا ہے ایوب خان کا دور 1958 سے 1969 تیک ایوب خان ایرہ 1958 to 1969 مارشاللہ 1958 1958 کا مارشاللہ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ مارشاللہ کس نے لگایا کب لگایا اور پھر اس کے اسباب کیا تھے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جنرل محمد ایوب خان نے اخطوبر 1958 میں سکندر مرزا کو ہٹا کر دس زیل وجوہات کو جواز بنا کر مارشاللہ لگا دیا اس مارشاللہ کے اہم اسباب دس زیل ہے یہ جنرل ایوب خان صاحب ہیں ان کی تصویر ہے اب اس میں جو ہے سیاستدانوں کے آپس کے اقتدار کی کشمکش قیام پاکستان کے بعد اقتدار کی کشمکش سے مسلم لیگ میں دھڑے بندیوں بندیاں پیدا ہوئے اسی کشمکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گورنر جنرل غلام محمد نے دو بار اسمبلی توڑی چنانچہ سیاسی کشمکش نے ملک میں پہلے مارشاللہ کی رہ ونوار کی اب دوسرا وجہ کیا تھی معاشی بدحالی سیاسی ادم استقام کے ساتھ جب کبھی کسی ملک میں سیاسی ادم استقام ہوتا ہے تو جہانا معاشی بدحالی آتی ہے محشت کی ترقی رک جاتی ہے آپس کے لڑائیوں کی وجہ سے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں سیاسی ادم استقام کے ساتھ ساتھ پاکستان میں معاشی بدحالی کا دور دورہ شروع ہو گیا ایک زرائی ملک پاکستان ایک زرائی ملک ہے جس کا سیونٹی پرسن لوگ جو ہے دھیاتوں میں رہتے ہیں اور زراز سے منسلک ہیں ہونے کے باوجود پاکستان میں خوراک کی قلت پیدا ہو گئی معاشی بدحالی اس انتہا تک پہنچ گئی کہ ملک کے بعض علاقوں میں قہد جیسے اثار پیدا ہو گئے پاکستان اہل سیاسی قیادت سے محروم ہو گیا اور ملک کی باگ دوڑ ایسے سیاسی قائدین کے ہاتھ میں آگئی جو نہ تو عوام میں قومی وحدت پیدا کر سکے اور نہ عوامی مسائل ہر کر سکے یعنی آپس کی چپکلس جو ہے سیاسی جو ہے چپکلس علاقہ سیاست شروع ہو گئی جس کی وجہ سے نقصان ہوا پھر کیا تھا کہ جب سیاسی ادم استقام ہو لوگوں آپس میں جو ہے نا ادارے صحیح کام نہ کر رہے ہوں تو پھر مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ سمگلنگ اور اقربہ پروری اقربہ پروری کیا ہوتی ہے کہ اپنے جو رشتہ دار تعلق دار ان کے لئے بہتر چیزیں پیدا کرنا ان کو زیادہ مواقع دینا اور پھر جو پاکستان کی جو چیزیں ہیں جو باہر کے ملکوں میں جن کی ڈیمانڈ ہے ان کو سمگل کرنا یا دوسرے ملکوں سے بغیر ٹیکس دیش چیزوں کو پاکستان میں لانا مارشللہ کی ایک وجہ سمگلنگ چور بزاری اقربہ پروری اور ناجائز مرات کا حصول بھی تھی عوام کا کوئی پرسان حال نہ تھا متوسط طبقہ قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہا تھا پورے ملک کا نظام درم بھرم ہو گیا تھا بیورو کریسی کا کردار اب ایسے موقع پر بیورو کریسی جو ہے جو افسران ہوتے ہیں مختلف محکموں کے ان کا کردار بھی نہیت مایوس کون تھا بیورو کریسی نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک میں جمہوریت کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا باثر ہونے کے باعث ان کے دلوں میں اقتدار کی حوث پیدا ہونے لگی جو مارشللہ کے نفاظ کا باعث بڑی ایوب خان کا کردار اب ایوب خان جو ہے سیاستدانوں کی بہمی رساکشی اور سیاسی عدم استقام کے نتیجے میں گورنر جنرل غلام محمد نے جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع کی حیثیت سے کابینہ میں شامل جس کی وجہ سے غیر یقینی صورت غیر یقینی حالات پیدا ہو گئے اب کیا تھا صوبائی تاثب جو ہے آپس میں صوبوں کے آپس میں تاثب بھڑ گیا کوئی پنجابی کوئی سرائکی کوئی سندھی کوئی بلوچی کوئی پتھان تو یہ آپس میں زیادہ جو ہے اب جیسے مارشللہ کی آمد کا ایک سبب صوبائی تاثبات کا فروغ بھی تھا شاستدان نے اقتدار تک پہنچنے کے لیے ملکی سالمیت کی پرواہ کیے بغیر عوامی جذبات کو خوب بھڑکایا ایک ہی ملک کے عوام ایک دوسرے سے بیزار ہونے لگے جب ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے کوئی سندھی کوئی پنجابی کوئی مہاجر کوئی بلوچی اس کے نعرے لگنے لگیں برسر اقتدار طبقے نے اس خطرناک روجہان کو روکنے کی طرف کوئی توجہ نہ دی سیاسی عدم استحقام نائنٹین ففٹی تری سے نائنٹین ففٹی ایٹ کے دروان دو گورنر جنرل نے چھے وزارتوں کو تشکیل دیا اس سیاسی عدم استحقام اور پارلی مینی نظام کی ناماکامی کے نتیجے میں سیاسی برہان پیدا ہو گیا عوام سیاسدانوں سے متنفر ہو گئے اور ان کا جمہوریت پر سے اعتماد اڑ گیا جو مارشللہ کا سبب بنا انتخابات کا التوہ جو وقت پر انتخاب ہونے تھے وہ نہ ہو سکے جس کی وجہ سے یہ بھی نقصان ہوا کیا میں پاکستان کے پہلے گیارہ سالوں میں کبھی عام انتخابات نہ کرائے گئے صرف صوبوں میں باری باری انتخابات کرایا گیا انیس سو چھپن کا آئین پاس ہونے کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ ایک سال کے اندر عام انتخابات منقض ہو جائیں گے لیکن ایسا نہ ہو سکا تو یہاں تک یہ کچھ اسباب تھے جو ہے مارشللہ لگنے کے تو اب ہم اس کے بعد نیکس ٹاپک میں اپنا دیکھیں گے بنیادی جمہوریتوں کا نظام تو یہ سوال کبھی کبھی جو ہے آپ کی ایکسرسائز میں تو نہیں ہے کبھی کبھی بورڈ میں آجتا ہے کہ جو ہے انیس سو اٹھاون کے مارشللہ کے اسباب لکھیں تو آپ نے پانچ اسباب لکھنے ہوتے ہیں پانچ یہ تو آپ نے اس میں سے کوئی پانچ اسباب یاد کر لینا ہے اور پھر جو ہے نا اس کو لکھنے